جمہ کشمیر میں لوگوں کی پریشانیاں دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہیں ان کی سمسیاؤں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے کوئی سننے والا نہیں بجلی کی سمسیہ پانی کی سمسیہ سڑکوں کی سمسیہ سکولوں کی سمسیہ سپنسری کی سمسیہ راشن کی سمسیہ پینشن کی سمسیہ اور اوپر سے روزانہ نئے نئے قانون بی جے پی تھوپ رہی ہے اور لوگوں کے اوپر لگاتار اتیچار ہو رہا ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے کتنے ہی نئے قانون بھارتی جنتہ پارٹی نے بنائے بغیر لیجسلیچر کی جو قانون قانون سازیہ بناتی ہے وہ بی جے پی والے گھر میں بیٹھ کر کلرکوں کے مادم سے بابو لوگوں کے مادم سے قانون رات کو بناتی ہے اور صبح اس کو لاغو کر دیا جاتا ہے لوگوں کو اپنے زمینوں سے ونچت کیا جا رہا ہے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں زمینیں چھینی جا رہی ہیں ان کے لیے نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں ان کو پر تارت کیا جا رہا ہے بزرگوں کی پینچنے بند ہوگی بیواؤں کی پینچنے جو ہیں اس کے لیے نئے قانون بن گئے روزانہ نیا آدیش آ جاتا ہے آج آدھار کارڈ بنا دیجئے آج نئے سرے سے انکم سٹیفکیٹ بنائیے آج پاس بک بن دوسری یہ بنائیے آج ڈومی سائل نیا بنائیے آج فلان کاغذ بنائیے آج فلان کاغذ بنائیے اور لوگوں کو جس طریقے سے پر تارت کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے کوئی بول نہیں رہا ہے بہت سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں الگ الگ زلوں سے آئے ہیں اس سمسیہ کا کیا سمادھان ہو سکتا ہے بی جے پی کے سامنے بولنے کے لئے یہ پارٹیاں تیار نہیں ہیں ان کو اپنا اپنا انٹریسٹ ہے کہیں نہ کہیں لوگوں نے مجھے یہ کہا لوگ لوگوں سے میں نے پوچھا الگ الگ کھتوں سے الگ الگ زلوں سے کس طریقے سے ہم لوگوں کے حق کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کے حطوں کی سرکشہ کر سکتے ہیں لوگوں کا ایک ہی کہنا تھا کہ پینترس پارٹی ایک ایسی آواز تھی جو لوگوں کے لئے کھڑی ہوتی تھی اور آپ بلند آواز میں جب بات کرتے تھے تو سرکار جو ہے وہ ہلتی تھی اور سرکار کو لگتا تھا کہ جو ایک انیائے ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر ایک ریویو بھی کیا جاتا تھا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر پینترس پارٹی کو ریوائیو کیا جائے جب لوگوں سے میں نے پوچھا کیا حل ہو سکتا ہے اس کا لوگ یہی کہتے ہیں کہ پینترس پارٹی کو کھڑا کیجئے اسی کو زندہ کیجئے یہی پارٹی لڑے گی ووٹ جتنے بھی ملتے ہوں اس کے اوپر اگر آپ کو ووٹ چاہیے تو الگ بات ہے لیکن اگر آپ کو غریب اور مزدور کسانوں کی لڑائی لڑنی ہے یوباؤں کی لڑائی لڑنی ہے تو اس پلیٹ فارم کو مضبوط کیجئے اس پلیٹ فارم سے آپ اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پر بولنے سے کوئی پرتی بند آپ کے اوپر نہیں لگا سکتا ہے کوئی ڈکٹیشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ کس مدے کے اوپر آپ کو بات کرنی ہے گریب کی بات کرنے کے لیے مزدور کی بات کرنے کے لیے کسان کی بات کرنے کے لیے کسی سے ازادت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارے تمام ساتھیوں نے اس کے اوپر چرچہ کی ہے اور یہی ماننا ہے کہ ہمیں پینثرس پارٹی کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کی ہی ضرورت ہے اس پارٹی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بھی بہت بلیدان دی ایک ساجش کے تحت اس پارٹی کو ختم کرنے کا پریاز کیا گیا میرے پتا جی نے بہت بہت لوگ سیوا کیا اور بدلے میں کچھ حاصل نہیں کیا آج بھی لوگ چرچہ کرتے ہیں ان کی بھیم سنگ جی نے بہت کام کیا ہے اور آج لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ اگر اس کو کھڑا کیا جائے اس پارٹی کو کھڑا کیا جائے تب ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ ہو سکتا ہے تب ہی ہم ان گریب لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں اور ان کے ادھکار کے لیے ان کے حق کے لیے اور جمعوں میں خاص طور پر ایک ہی پولٹیکل پارٹی تھی جس کو مانتہ ملی تھی الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اس کو ریوائیو کرنا جو ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت ضروری ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلاح مشرع کرنے کے بعد لوگوں سے صلاح مشرع کرنے کے بعد میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں پینتھرز پارٹی کو پھر سے کھڑا کرنا ہوگا مجھے عام آدمی پارٹی نے چیئرمین بنایا تھا جمعوں کشمیر کا ایک نیشنل پارٹی نے پہلی بار جمعوں سے کسی کو چیئرمین بنایا تھا اور اگر مجھے کسی بھی قسم کا لوگ ہوتا تو میں ایک نیشنل پارٹی کو ہی پریفر کرتا مجھے معلوم ہے کہ مجھے بہت جدو جہد کرنے پڑے گی پینتھرز پارٹی میں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اگر لوگوں کے لیے کھڑا ہونا ہے تو کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی سیکریفائسز کرنے پڑیں گے اور لوگوں کا جو ایک مجھے سہیوگ مل رہا ہے جو ان کا جذبات ہے اس کی ترجمانے کرنے کے لیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر سے ہمیں پینتھرز پارٹی کو کھڑا کرنا ہوگا یہ لوگوں کے حد کے لیے ہوگا یہ عام ناغرے کے حد کے لیے ہوگا ہمیں پارٹی کا جتنا مرضی وستار ہو ووٹ کم ملیں یا زیادہ ملیں لیکن اپنا جیون میں نے اب لوگوں کے لیے سمرپت کر دیا ہے اور وہی پارٹی جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے ساتھیوں نے قربانیاں دی ہیں بہت سارے لوگ اس میں جڑے ہوئے تھے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسی پارٹی کو آگے لے جائیں گے اور اس پلوٹ پارٹ کے اوپر کھڑا ہو کے لوگوں کی آواز بنیں گے لوگوں کی جذبات کی ترزمانی کریں گے یہی فیصلہ کیا ہے میں نے اور میں لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اکٹھا ہو جائیے آپ آنے والے وقت میں ہمیں لڑائی لڑنی ہے ظلم کے خلاف زیادتی کے خلاف اور جو بھی اتی اچار ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس کو ہمیں مضبوطی دینی ہوگی اور آنے والے وقت میں اسی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا ہو کر ہمیں انصاف کے لیے اور حق کے لیے لڑائی لڑنی ہوگی یہی میرا ہمارے تمام ساتھیوں کو اہوان ہے اور یہی میری ہمارے تمام جمع کشمیر کے لوگوں سے بنتی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی